اور پھر آخر میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کئی دفعہ کہ آپ انکارِ حدیث اور غامدیت میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں غامدیت کی طرف پہلے آپ نے گستاخِ رسول کی سزا کے قتل ہونے کا فتوہ قرآن سے ثابت کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے یہ تو اللہ کا فتوہ ہے نا گستاخِ رسول کو قتل ہی ہونا چاہیے اور بعد میں پچھلے دنوں آپ نے جناب غامدی صاحب کے استاذ وحید الدین خان کا فتوہ جو ہے اس کو اللہ کے فتوے پہ معاذ اللہ اس کو ترجیح دے دی ان کی کتاب پڑھ کے آپ نے کہا جی یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ جو ہے نا وہ غلط ہے وہ تو گویا زندہ ہوتے تو میں انٹرنیشنل دالت میں ان پر مقدمہ کرتا اور آپ نے کہا کہ وحید الدین خان کی کتاب پڑھو اس کتاب کو آپ کوئی بندہ بھی پڑھ کے دیکھ لے اس میں گستاخ رسول کو قتل کی سزا دینے کی مخالفت کی گئی ہے تو اب آپ نے اللہ کا اس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ مرزا انجینئر صاحب نے اللہ کا فتوہ کس کے کہنے پر عد کر دیا وہ بھی آپ سن سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی آپ نے کیا کیا ایک تو یہ ہے غامدیت یعنی غامدی کے استاد یا غامدی کے ساتھی کو آپ نے اس کی بات مان لی اور خود قرآن سے جو ثابت ہوتا تھا آپ نے چھوڑ دیا ابھی آپ سے سوال ہوا کہ اگر اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لے تو واجب القتل ہے یا نہیں یہ سوال ہوا نا مرزا صاحب آپ سے تو آپ نے کہا بہت مشکل سوال ہے اس میں آپ غامدی صاحب کو سنیں اچھا آپ بتائیں گے کہ غامدی صاحب کا نظریہ کیا ہے غامدی صاحب اس کے واجب القتل قرار نہیں دیتے اور نہیں سمجھتے اب آپ ان احادیث کا کیا کریں گے مرزا صاحب اگر غامدی صاحب کی بات آپ مانتے ہیں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمد اللہ نے باب کام کیا ہے کہ باب حکم المرتدی والمرتدہ مرتد ہونے والا مرد ہو اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا حکم کیا ہے اور حدیث انہوں نے پیش کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے 6922 نمبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اس سے انحراف کیا انہوں نے ان کو جلایا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا جلانے سے یہ تو اللہ کا عذاب ہے جلانا تو یہ جلانا نہیں چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جو اپنا دین بدل دے اسلام چھوڑ جائے اس کو قتل کر دو یہ حدیث واضح سی بخاری میں موجود ہے اسی طرح سی بخاری میں دوسری حدیث یہ 3017 نمبر پر بھی موجود ہے اور سی بخاری اور سی مسلم میں ایک حدیث موجود ہے سی بخاری میں 6888 نمبر ہے اور سی مسلم میں 1676 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو رسالت کی گواہی دیتا ہو مگر تین کام اگر اس سے ہو جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے پھر اس کے خون کی حرمت نہیں رہتی وہ واجب القتل ہو جاتا ہے ایک تو شادی شدہ زانی ہے اور دوسرا جس نے قتل کیا ہو کساس میں اگر وہ کساس لینا چاہیں وارسا تو پھر اس کو قتل ہی ہونا پڑے گا اور تیسرا جو اسلام چھوڑ جائے والمارک من الدین یہ الفاظ سی بخاری میں ہیں اور سی مسلم میں ہیں اسلام کو چھوڑ جانے والا بھی واجب القتل ہے یہ دوسری حدیث ہے اور تیسری حدیث سنن نبی داوود میں ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو یمن میں گئے تو وہاں سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو موجود تھے انہوں نے ایک شخص کو وہاں روک رکھا تھا تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں روک رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ یہودی تھا یہ یہودی تھا مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا ہے تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے یعنی یہ واجب القتل ہے فوراں اس کو قتل کر دیا جائے یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ واجب القتل کوئی شخص ہو جائے گستاخِ رسول ہو یا پھر یہ اس طرح یہ مرتد ہو اس کو سزا جانا اسلامی حکومت کا ہی کام ہے یہ افراد کا کام نہیں ہے یہ تو ہمارا الحمدللہ یہ موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ورنہ تو فتنہ فضار پھیل جائے گا بارحال سزا اس کی قتل ہے جو مرتد ہو جائے اس کی سزا کیا ہے قتل ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اسے قتل نہیں کرو گے اس مرتد کو میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا پھر اس کو قتل کیا گیا تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری سے اترے